السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شروع کرتے ہیں عورتوں کی زندگی کے چار دور کہ عورتوں کی زندگی کے راستے میں یوں تو بہت سے موڑاتے ہیں مگر ان کی زندگی کے چار دور خاص طور پر قابل ذکر ہیں پہلا ہے کہ عورت کا بچپن دوسرا عورت والے ہونے کے بعد تیسرا عورت بیوی بن جانے کے بعد چوتھا عورت ما بن جانے کے بعد اب ہم عورتوں کی ان چار زمانوں کا اور ان وقتوں میں عورتوں کے فرائض اور ان کے حقوق کا مقتصر تذکرہ صاف صاف لفظوں میں تحریر کرتے ہیں تاکہ ہر عورت ان حقوق و فرائض کو ادا کر کے اپنی زندگی اور دنیا میں بھی خوشحال بنائے اور آخرت میں بھی جنت کا لا جباب نعمتوں اور دولتوں سے سرفراز و مال لار ہو جائیں پہلا آتا ہے کہ عورت کا بچپن تو عورت بچپن میں اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہیں ان کی پیاری بیٹی کہلاتی ہیں اس زمانے میں جب تک وہ ناوالک بچی رہتی ہیں شریعت کی طرف سے نوز پر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی ہے نوز پر کسی قسم کا ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ ہوتا ہے وہ شریعت کی پاوندیوں سے بلکل آزاد رہتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی پیاری اور لائجلی بیٹی بنی ہوئی رہتی ہیں کھاتی پیتی پہنتی اڑتی اور ہستی کھلتی رہتی ہیں اور وہ اس بات کی حقدار ہوتی ہیں کہ ماں باپ بھائی بہن اور سب رشتے ناتا والے اس سے پیار و محبت کرتے ہیں اور اس کی دل بستگی اور دل جوئی میں لگے رہتے ہیں اور اس کی صحت و صفائی اور اس کی آفیت اور بھلائی میں ہر قسمی کی انتہائی کوشش کرتے رہیں تاکہ وہ ہر قسمی کی فکروں اور رنجوں سے فارغ رہے اور ہر وقت خوش اور خرم اور خوشحال رہیں جب وہ کچھ بولنے لگے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کو اللہ و رسول کا نام سنائے تو اس کو کلمہ وغیرہ پڑھا ہے جب وہ کچھ اور زیادہ سمجدار ہو جائے تو اس کو صفائی ستھرائی کے ڈھنگ اور سلی کے سکھائیں اس کو نہایت پیار محبت اور نرمی کے ساتھ انسانی شرافتوں کی باتیں بتائیں اور اچھی اچھی باتوں کا شوق اور بری باتوں سے نفرت دلائیں جب پڑھنے کی قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو قرآن شریف پڑھائیں جب کچھ اور زیادہ ہشیار ہو جائے تو اس کو پاکی اور ناپاکی وضو وصل وغیرہ کا اسلامی طریقہ بتائیں اور ہر بات اور ہر کام میں اس کو اسلامی آداب کا آگاز کراتے رہیں جب وہ سات برس کی ہو جائے تو اس کو نماز وغیرہ ضروریات دین کی باتیں تعلیم کرائیں اور پردے میں رہنے کی عادت سکھائیں وہ برطن دھونے کھانا پکانے سینے پرونے اور چھوٹے مٹے گھرے لو کاموں کا ہنر بتائیں اور انہی طور پر اس کو یہ سب کام لیتے رہیں اور اس کی کاہلی اور لاپروہی پر شرارتوں پر روکے ٹوکے اور خراب عورتوں اور بچلن بھرانوں کے لوگوں سے میل جول نابندی لگائیں اور ان لوگوں کی صحبت سے بچائے رکھیں آشکانہ آشار اور آشکائی مشوقی آشک مشوقی اور مزامے کی کتابوں سے گانے بجانے اور کھیل تماشوں سے دودھ رکھیں تاکہ بچوں کی اخلاق و آدھات اور چال چلن خراب نہ ہو جائیں تاکہ بالک جب تک بالک نہ ہو جائیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہر ماباب کا اسلامی فرض ہے اگر ماباب اپنے فرائض کو پورا نہ کریں تو وہ سخت گنہگار ہوں گے یہ تھا عورت کا بچپن کہ جب عورت اتنی چھوٹی رہے تو اس کے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک ماباب کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو خاص کر بیٹی کا اس طرح سے پرورش کریں اور اگر جو ماباب اپنے ان ذمہ داریوں کو ٹھیک پرزن نہیں نبھا پاتے ہیں تو وہ سخت گنہگار ہیں تو یہ بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی تو اگلے پارٹ میں میں اس کو بتاؤں گی کہ عورت جب بالک ہو جائے تو کس طرح سے اس کی پرورش کرنا چاہیے تو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں عورت جب بالک ہو جائے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تک اسی طرح کی اور بھی اسلامیک ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہیں اللہ آپ کو اور ہمیں نیک رہا پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے تک تک کے لئے خدا موسیقی